اگست میں کھالی ہوں گے پشم منگال کی چھے راج سبہ سیٹے اسی سال اگست مہینے میں پشم منگال سے چھے راج سبہ سیٹے کھالی ہوں گی فلحال ان چھے سیٹوں میں اسے پانچ پرترنمل کانگرس کے امیدوار ہیں جبکہ ایک کانگرس کے پاس ہے سوطروں کی مانے تو راج سبہ سچی والے کی اور سے مائی مہینے میں ہی راج سبہ کی سیٹے کھالی ہونے سے سمبندت ادھی سوچ نہ جاری کی جا سکتی ہے ایسے میں انسیٹوں پر اپشم منگال سے کون کون سے لوگ جائیں گے اسے لے کر اٹکلے تیز ہو گئی ہیں ٹرنمل کانگرس کے راشتے مہا سچیو ابشیق بانر جی نے مرشد آباد کے رانی نگر میں وپکش کی نیتا شبیندو ادھکاری پر جمکہ نشانہ سادھا شبیندو ادھکاری کے کونوئے میں ہوئی سڑک درگھٹنا کے مددے پر ابشیق مارل جی نے کہا کہ پورو میدی پور میں شبیندو کے کونوئے نے ایک ویکتی کو دھککا مارا وہ اتنے سنوید ہین اور آمانویہ ہیں کہ الپسنکھیک سمودائی کے اس ویکتی کو اسپتال لے جانے کے بجائے وہ سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے کار چلاتے ہوئے چلے گئے بیرودھی دلونے تار گاری ایک جن که میڑے دیئے تار اوپور دیئے چولے گیا چھے ایکٹا لوک کتوٹا نیسٹوڑ نیرموم کتوٹا ڈیڑ لجو کتوٹا بیبے خین اور خموطار دم بے کتوٹا اندو ہو لے ایئی گھٹونا گھٹا تے پاڑے بھول مانوش ماتر ہوئے درون آمی راستہ ہے گاری چالات چھی گاری چالاتے چالاتے ایکٹا لوکیر لگے گیلو ایئی ہوچچے بیجے پی رنگ درنگی جرسی پہن کر کشور کھلاڑیوں سے میدان کچا کچ بھرا تھا کھلاڑیوں کی عمر 6 سے 12 سال کے بیچ ہے شنیوار کو کھلاڑیوں کا کھیل دیکھنے کے لیے چونچوڑا میدان میں بھیڑ اومڑ پڑی موہنبگان کلپ کے پہل سے AIFF گولڈن بیبی لیگ میچ کی شروعات کی گئی ہے جیلا کھیل سنگ کے سیوگ سے پرتیوگیتا کی ادھگھاتن سمرو میں ایٹی کے موہنبگان کلپ کے سہکاری کوچ واسطف روی پورو فٹبالر سومک دیو فٹبالر سنگرام منڈی جیلا کھریڑا سنسا کی اپادیاکش وکھیات فٹبالر تنمہ برسو پرتیوگیتا میں پردیش کے چودہ کلپوں کے قریب پانچ سو نابالی کھلاڑیوں نے بھاگ لیا آگ میں قریب تین سو آم کے فل سے لدے آم کے پیڑ جل کر خاک ہو گئے یہ آم کا پیڑ بھدریشور تھانے کے گرجی علاقے میں دلی روڈ کے بگل کے زمین میں تھا گرجی نیوازی سروچ حلدار نے بتایا کی پانچ سال پہلے انہوں نے پانچ بگا زمین پر پانچ سو دو فلا پودھا لگائے تھے اسی سال پیڑ پر کافی آم لگے تھے آم کا بگاڑ مین روڈ سے اندر ہونے کے کارن سمیں پر کچھ پتہ نہیں چل پایا اور دھیان بھی نہیں گیا کسی ناموں سے بھری پیڑوں میں آگ لگا دی آم کے زیادہ تر پیڑ آگ میں جل گئے موسیقی خبروں کی اور کرناٹک میں دس مائی کو ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں ایسے میں پرچار کے آخری راؤنڈ میں پی ام نرویندر موڈی لگتار دو دن ریلی اور روڈ شو کر رہے ہیں پردھان منتری نے بادامی کی جن سبح میں برشتچار کو کانگلوس کی پرانی عادت بتایا اور کہا کہ بھاجپا ان کی اسی بیماری کا پرمنٹ علاج کرنے آئی ہے یہی نہیں پردھان منتری نے جنتا کا سمرتھن مانگتے ہوئے کہا کرناٹک کا یہ چناؤں ہمارے کانڈیڈیٹ نہیں بلکہ بھاجپا کیلئے کرناٹک کی جنتا لڑ رہی ہے منرنجن کی دنیا پر ڈالتے ہیں ایک نصر ایکٹریس نینہ گپتہ نے پریانکا چوپڑا آلیابھچ اور دپیکہ پدکونڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ ان ایکٹریس کو میٹ گالا یا آسکر کے ریڈ کارپٹ پر دیکھتی ہے تو انہیں کافی جلن ہوتی ہے نینہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہے کہ جو ایکسپوزر ان ایکٹریس کو ملا کاش انہیں بھی وہ مل پاتا کیسا رہے گا کل کا موسم مہانگر کا دکتہم تاپ مان 49 ڈگری سلسیس ونیونتن تاپ 28 ڈگری سلسیس درج کی گئی ہے پورے دن دھوپ رہنے کی سمبھاونا ویقت کی گئی ہے سبی خبروں کے ویسریت جانکاری کے لیے دیکھتے رہے یہ خبر ایسپریس فلحال کے لیے اتنا ہی نمشکار